اب جبکہ چناؤں میں کچھ ہی سمیں بچا ہے سبی پرتیاشوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی ہے یمنا نگر جیلا کے جگادری ویدان سوہ شیطر سے کمل پال گجر تیسری بار چناؤں میدان میں ہے انہوں نے اپنے سمرتکوں کے ساتھ جگادری کے ویوین علاقوں میں ویشال روڈ شو نکالا جس میں باری سنکھیا میں کارے کرتا ہوئے ہیں شامل آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں جگادری کے الگ الگ علاقوں کی ہیں یہ تصویریں یہ ہے روڈ شو جگادری کے ویبن علاقوں میں نکالا گیا جس میں کبرپال گجر کے علاوہ ہیماچل کے پورو مکہ منتری سہیت انیہ نیتاگن شامل ہوئے اس روڈ شو کو نکالنے کا مقصد ویدان سوہ چناؤں میں لوگوں میں ہوا بنانا ہے لوگوں کو جاگرو کرنا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی سندیش دینا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدان کریں اور اسی کو لے کر یہ ہے روڈ شو نکالا گیا ہے دیکھ سکتے ہیں جگادری کے الگ الگ علاقوں میں روڈ شو جا رہا ہے جس میں ہیماچل کے پورو مکہ منتری اس کے علاوہ پرتیاشی کمرپال گجر جگہ جگہ جا کر لوگوں کا ابھی ننن سویکار کر رہے ہیں لوگ انہیں پھول کی میعوہ پہنا رہے ہیں پھولوں کی ورشہ ہو رہے ہیں باری سندیش میں کارے کرتا جو جہے ہیں جگادری کے لگوں میں اور بی جے بھی پرتیاشی کمرپال گزر اس کارے کرم میں شامل ہیں دیکھئے یہ تصویریں جگادری کے ویبن علاقوں کی اور بی جگے نہیں اور بہت سندیش میں استرد spellavenی اور بهم وہ ہے انہیں جگہ موسیقا 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 ہمارے کاریا کرتا ہے ہمارے اتصا کا اور جمت جنتا کے سمرتھن کا پرتیق ہے جو آج اتنی بڑی سنکھیا میں جس پرکار سے پورے ہلکے سے لوگ اومڑ کے آئے ہیں اور انہیں بارتی جنتہ پارٹی کو سیروا دیا میرے کو سیروا دیا نشتی کو اسے جیت کا چند ہے راہول دانگی جی کو یہ نہیں پتا کہ اس ڈورا جو ہے وہ بھی ماشل کی سیما کے ساتھ اچھا ہے یہاں سب کو پتا ہے کہ کوئی وعدہ پورا نہیں کیا تو سید وہ اپنے آپ کو کہیں شریدہ باد میں ادور سمجھ رہے تھے کسی لوگوں کو پتا نہیں ہوگا لیکن یہاں سب کو پتا کہ کوئی وعدہ پورا سر مدات مداتوں کو کیا سندیج دیں گے کس پرکار مدان کریں اور کس لہجے میں کریں دیکھئے میرا سبھی مدان سے نمیدن ہے کہ وہ سینٹ پرسینٹ ست پرتیسط مدان اور اپنی رائے کا اظہار کریں اور سرکار بنانے میں سب کا جو ہے وہ باگیتہ اس میں اور اپنا جو بیچار ہے وہ مت کے دوارا ہی فرکر کیا تھا میں سب سے نمیدر کو رہا کہ سب کے سب مداتا سب ضرور دیں سر کانگریت کوئی آدمی نائی کے پاس باڑکٹ بڑے گیا تو اس نے کہا کہ بھئی باڑ کتنے کتنے بڑے ہیں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جو اس کے ساتھ سب لوگ بھارتھی جنتہ پارٹی کی سرٹار تیسری بار بنانے کے لیے یہاں پر آگے بڑھ کر کے سعیوگ دے رہے ہیں اور میں اس پاس کو لے کر کے ضرور کہنا چاہتا ہوں یمران نگر میں بھی اور جگہ دری دونوں بھی جانت سباک شیطر میں بھارتھی جنتہ پارٹی کی جیت ہوگی اور اچھے اچھے انتر سے جیت ہوگی کہ میں نے گارنٹی نہیں دی ہے یہ گارنٹی دینے والے دلی سے آئے تھے اور دلی چلے گئے اور آج کل ہریانے میں بھی ایسا ہے کہ جو گارنٹی دینے والے کچھ دن تک آج تک یا کل تک یہاں پر رہوں گے ہریانے دلی میں رہیں گے اور اس کے بعد دلی چلے جائیے بھروسہ ٹوٹ گیا ہوں بشواس ٹوٹ گیا ہوں جو ہیماشل پردیش کبھی بھی کرمچاریوں کی سیلری نہیں روکتا تھا پینشنر کی پینشن نہیں روکتا تھا آج نہ سیلری مل رہی ہے نہ پینشن مل رہی ہے دو سال کے تھوٹے سے کاریکال میں ہیماشل سٹکوں پر آ گیا ہے چاہے وہ کرمچاری ہے چاہے وہ بے روزگار ہے چاہے وہ نوجوان ہے چاہے ہماری بزرگ ہے سبھی ماتایں بہنے سٹکوں پر آ گئے اس لئے سب سے بڑی بات تمہیں یہی کہوں گا کہ بھروسہ جب ایک بات ٹوٹتا ہے اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے اور وہ بھروسہ اس قدر ٹوٹا ہے کہ پورے دیش میں جہاں بھی چناب ہو رہا ہے لوگ کانگریس کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں تو موڈی جی کے اوپر دیکھ رہے ہیں بھارتی جنتا پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں چونکہ پورے دیش میں ایک نیتری تو ایسا ہے ایک ماتر نیتری تو ایسا ہے جس پر بھروسہ ہے وہ بھروسہ ہے تو نریندر موڈی جی کے اوپر ہے اور آدھنے پر دھان منتری نریندر موڈی جی نے تو ہریانہ کے لیے کوئی کمی نہیں چھوڑی اور جگہدری کے لیے تو کمرپال جی نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی جو کیا جا سکتا تھا وہ کمی نہیں چھوڑی کچھ دن پہلے تھے ہم دیکھ رہے تھے ہریانہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ دس سال ستہ میں رہنے کے بعد مشکل ہو رہا ہے لیکن پچھلے دس دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہریانہ میں تیسری بار بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار بننے آدھنے پھٹان منتری موڈی جی آ رہے ہیں بڑی سنکھیا میں لوگ ان کو سننے کے لیے آ رہے ہیں یوگی جی آ رہے ہیں ان کو سننے کے لیے آ رہے ہیں راجنا سنگھ جی آ رہے ہیں ان کو سننے کے لیے آ رہے ہیں امید بھائی جی آ رہے ہیں نڈہ جی آ رہے ہیں تو ان کو سننے کے لیے آ رہے ہیں اور کانگریس پارٹی کے نیتا تو آپس میں اُلجے ہیں کبھی شیل جا جی نراض ہوتی ہیں کبھی بھٹا جی نراض ہوتے ہیں کبھی سب ہی نراز ہوتے ہیں اور یہ نراز ہونے کا موقع ہی خوش ہونے کا موقع ہی نہیں مل پائیں گے میں ہمارچل سے ہوں اور دے بھومی ہمارچل پردیشتی ہوں ہمارچل تھکا گیا ہے بھائی اور بہنوں ہمارچل کے ساتھ دھوکا ہوا ہے جو ہمارچل کا جنمان ساتھ کل محسوس کر رہا ہے